روس یکرین یدھ میں دونوں ہی ملکوں کے ہزاروں ہتھیار تباہ ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود یدھ میں ہر دن دونوں ہی دیش ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں اور اب اسی بیچ روس نے ایک ایسے ہتھیار کو جنگ کے میدان میں اتار دیا ہے جس سے یکرین میں تباہ ہی آ سکتی ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی سب سے گھاتک مسائل کہی جانے والی انٹر کانٹینینٹل بیلیسٹک مسائل رس28 سیرمیٹ کی جسے روس نے اب یکرین کے خلاف تان دیا ہے اور اس بات کی جانکاری روس کی سپیس ایجنسی روسکوس موس کے مکھیا یوری بوریس سوو نے دی ہے ان کا کہنا ہے کہ سارمیٹ رن نیتی مسائل کو یدھ ڈیوٹی پر رکھا گیا ہے حالانکہ اس مسائل کو کہاں اور کب تنات کیا گیا ہے یوری نے اس بات کی جانکاری نہیں دی ہے آپ کو بتا دیں کہ سارمیٹ مسائل کو پہلی بار 20 اگست 2022 میں لانچ کیا گیا تھا اور یہ لانچنگ روس کے یکرین پر آکرمن کرنے کے بس کچھ ہی مہینوں بات کی گئی تھی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ روس کی رس28 سارمیٹ مسائل کتنی خطرناک ہے اور کیا یہ حقیقت میں یکرین میں کچھ بڑا کر سکتی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ پشمی دیشوں میں اس مسائل کو سیٹن ٹو کے نام سے جانا جاتا ہے اس مسائل کو روس کی سب سے درجے انٹر کانٹینینٹل بیلیسٹک مسائل کے روپ میں دیکھا جاتا ہے جس میں انتر مہادوی پیے دوری تک پہنچنے کی شمتہ ہے یہ تھرمو نیوکلیئر وار ہیڈ سے لیس ایک بھاری بھر کم ڈیزائن والی مسائل ہے روس کے مطابق یہ مسائل 18000 کلومیٹر کی دوری تک ٹارگیٹ کو تباہ کر سکتی ہے یہ مسائل 200 ٹن سے زیادہ وجن والے ہتھیاروں کو لے جانے میں سکشم ہے اس کے علاوہ اس مسائل میں 178 ٹن ایندھن بھرا جا سکتا ہے اس مسائل کی کل لمبائی 35.5 میٹر ہے روس نے پہلی بار اس مسائل کو 2018 میں دنیا کے سامنے پیش کیا تھا روس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کے کسی بھی ائر ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دے سکتی ہے روسی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق سارمیٹ مسائل 15 حلکے پرمانو ہتھیار لے جا سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ایک بار میں کئی ٹارگیٹس کے اوپر حملہ کر سکتی ہے بتایا جاتا ہے کہ سارمیٹ مسائل سوویت جمانے کی مسائل آر تھرٹی سکس ایم ٹو وائی ووڈا کے بدلے لائی گئی تھی جسے 1962 میں وکسٹ کیا گیا تھا اس وقت وہ مسائل تین ہتھیاروں کو اپنے ساتھ لے جا سکتی تھی اور اس کو لے کر روس کے راشپتی ولادمیر پتن نے 2018 میں دعویٰ کیا تھا کہ سارمیٹ مسائل نورت یا ساؤتھ پول تک جا سکتی ہے اور یہ مسائل دنیا میں کہیں بھی اپنے ٹارگیٹ کو نشانہ بنا سکتی ہے روس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ RS-28 زیادہ طاقتور پرمانو ہتھیاروں کو لے جانے میں شکشم ہے حالانکہ 2022 میں امریکی رکشہ منترالے کے پروکتہ جان کربی نے کہا تھا کہ یہ مسائل امریکہ یا اس کے سہیوگیوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے حالانکہ فروری 2023 میں جب امریکی راشپتی جو بائیڈن یکرین کی آترہ پر آئے تھے تب اس وقت روس نے اس مسائل کا پرکشن کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس وقت امریکی ادھکاریوں نے دعویٰ کیا تھا کہ روس کی یہ کوشش وفل ہو گئی تھی موسیقی موسیقی